جس کو کہتے ہیں نا وہ صحیح جسیم تھے تو وہ لیٹ گئے مسجد میں انہوں نے کہا میں اپنے قدموں سے چل کے نہیں جاؤں گا مارنے ہمار لو پھر چار پانچ پولیس والوں نے ان کو پکڑا گھسیٹا اور اس میں وین میں ڈالا اور اوپر سے مارتے گرے پھر جا کے ہمیں بند کر دیا بند نہیں تھانے کی عوالات میں ہمارے اوپر افائی آر بھی کی تو حنیف عباسی صاحب اب اس وقت ہمیں نئے ہوتے تھے ایم ایم اے کے تو کسی نے ہم نے قرآن کلاس رکھی تھی ازگر مال کالج کے مسجد میں کسی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے نا تو ان کو تو بڑا پرانا پتا تھا تو مختلف ہمارے ساتھی ہوتے تھے کبھی بھی کبھی کبھی ملتے ہیں تو پرانی یادیں یاد آتی ہیں تو انہوں نے مسجد میں تھی اب مسجد میں قرآن کلاس میں درس جیسے ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے خاص کر جو یونیورسٹی ہوتی ہے یا کالج ہوتا ہے تو وہاں پہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہر مکتبہ فگر سے انہوں نے فرقہ واریت تو کرنی نہیں ہوتی مساجد جو بیسے ہوتی ہیں وہاں پہ تو ہوتا ہے نا یہ فراہ فرقے کیا فراہ فرقے کیا اب یہ جیسے کالج کی یا یونیورسٹی کی مسجد ہوتی ہے تو یہ کسی فرقے کی نہیں ہوتی یہ سب کی ہوتی ہے اور یہ بلکہ بڑا اچھا مظہر ہوتا ہے بڑا اچھا ایک مقام ہوتا ہے کہ جہاں پہ اجتماعیت کا دینی ہمانگی کا اور ایک دوسرے کو ایک سیپٹ کرنے کی ایک پلیس ہوتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی شیطان ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی چالیں چلتا رہتا ہے تو شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں والے شیطانوں میں شامل نہ کرے خیر اینیویز ہوا یہ کہ وہ پھر کچھ لوگوں نے شرارت کی کانشان بھرے انتظامیاں کے کہ یہ یہاں پہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور مسجد کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ان کو پرمیشن نہ دیں ویسے مسجد میں کچھ بھی ہوتا رہے وہاں کسی نے رخ ہی نہیں کرنا بس آئیں گے نماز پڑھیں گے چلے جائیں گے لیکن اگر کوئی دو چار لوگ بیٹھ کے کوئی حق کی دین کی بات کر لیں سیکھ لیں تو وہ پھر اتراز جائے انہوں نے بہرحال پولیس کو کال کر دی اب پولیس آئی اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کا کیا کریں وہ تو مسجد میں لیکن اوپر سے پریشر دیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے قرآن کلاس میں فلسطین کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں ہمیں شکوات ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ اسرائیلی پولیس گھج گئی ہے اسرائیلی فوج گھج گئی ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو بہرحال پھر پولیس مسجد کے اندر داخل ہوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہوں نے جھوٹے اتارے یا نہیں اور انہوں نے ہمیں پکڑ پکڑ کر اپنی موبائل میں ڈالا اوپر سے ڈنڈے بھی مارے ہمارے ایک بھائی ہوتے تھے ٹھیک تھاک سے اتمند تھے تو یہ وہاں سے لے کے یہاں تک تین کے برابر تھے وہ موٹے نہیں تھے وہ لیکن جس کو کہتے نا وہ صحیح جسیم تھے تو وہ لیٹ گئے مسجد میں نا انہوں نے کہا میں اپنے قدموں سے چل کے نہیں جاؤں گا مارنے ہمار لو پھر چار پانچ پولیس والوں نے ان کو پکڑا گھسیٹا اور اس میں وین میں ڈالا اور اوپر سے مارتے گرے پھر جا کے ہمیں بند کر دیا بن نہیں تھانے کی عوالات میں ہمارے اوپر افعیار بھی کی تو حنیف عباسی صاحب اس وقت منا ہوتے تھے ایم ایم اے کے تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ تو قرآن کلاس یہاں پر قرآن پڑھ رہے تھے اللہ رسول کی بات کر رہے تھے تو یہ کیا ہے کالج والوں نے تو انہوں نے پھر فورا ایکشن لیا اور وہ وہاں سے ہم لوگوں کو ریلیز کرایا تو اللہ نہ کرے کہ یہ صورتحال ہو لیکن بہرحال اور جب اصل میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے ہم سٹوڈنٹ لائف میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے آج ہم پروفیشنل لائف میں ہیں آج آپ سٹوڈنٹ لائف میں بیٹھے ہوئے ہیں کال آپ لوگ پروفیشنل لائف میں ہوں گے تو راولپرنڈی میڈیکل کالج کی بات سے میں آپ کو بات سمجھا ہوں وہاں پہ ہم لوگ گئے ایک دفعہ تو وہ نیا بیچ تھا تو نیا بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بولنگ کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو ریگنگ کرتے ہیں وہ تو وہاں پہ جہاں پہ اسپیشلی ہوسٹل وغیرہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب تو ہم جو ہماری تھی وہ سوسائٹی تھی ایک وولنٹیر تو ہم سب لوگ گئے وہاں پہ تو ہوتا یہ تھا کہ پریزنس شو کرنی ہوتی تھی کہ اگر کسی کی بولنگ ہو رہی ہے تو چلیں بیچ بچاؤ کر دیں کوئی زیادہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو کیفیٹیریا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو دن گزر گیا اچھے طریقے سے پہلے دوسرا دن بڑا ہو ہوتا تھا لڑائیاں شڑائیاں بھی ہوتی تھی تو اب وہاں کیفیٹیریا میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں ڈانس کرو یہ کرو وہ کرو بچارہ بلکل رونے والی اس کی حالت ہو رہی ہے تو ہماری دو چار سے بات ہوئی اس کو خیر وہاں تو بیچ بچاؤ کر رہا ہے تو ہم نے کہا اب یہ کیوں کر رہے ہیں نا نہ کریں تو اس نے کہا اب یہ جو سینئر یئر والے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہم کیوں نہ کریں ہم کس سے بدلہ لیں اپنے سے سینئر والوں کو تو نہیں لے سکتے تو اب وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ جو جونئر آ رہا ہے میں اس کے ساتھ نہ کروں تاکہ یہ کل کسی کے ساتھ نہ کرے میرے ساتھ ہوئی ہے تو میں آگے نہ کروں تاکہ یہ جو برا میرے اوپر برا وقت گزرا ہے یہ آگے ٹرانسفر نہ ہو لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم مظلوم کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آج ہم یہ احد کریں تحیہ کریں کہ کل جب ہمیں اللہ تعالی ذمہ داریاں دے گا کل ہم ملکی باغ دور یونیورسٹیز کی سارے معاملات کو سنبھال رہے ہوں گے تو ہم وہ نہ کریں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ طریقہ ہے آگے بڑھنے کا یہ تو پستی کا طریقہ ہے جو میرے ساتھ ظلم ہوئے میں آگے دوسرے کو مظلوم کے اوپر کروں گا جو ظلم سے گزرتا ہے کوئی تکلیف سے گزرتا ہے پریشانی سے گزرتا ہے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ آگے ٹرانسفر نہیں کرنا مجھے احساس ہے کہ مجھے کتنی گلتی مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ کسی اور کرنا